اتنا ارونہ آ رہا ہے میرے چھوٹے چھوٹے پتے ہیں میرے چھوٹا سا مزرمی لے اس کے بغیر میں آج کیسے رہ رہی ہوں آپ خود سوچ کے لوگ کیسے بات کر دیتے ہیں نا کیسے آپ سب لوگ میدھے آپ سب ٹھیک ہوگے خیرے سے ہوں گے اللہ پاک آپ لوگوں پھوش رکھے آباد رکھے تو سب سے پہلے تو یہ کہ خوش دن میری ویڈیو نہیں آئے اس کی وجہ میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ میں آج تقریباً پانچ چھ دن کے بعد وہ سپیٹر سے گھر واپس آئے ہوں تو اس کی وجہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں اور سب سے بڑا ایشو جو چل رہا ہے نا شادی کا تو وہی میں نے سوچا آج آپ لوگوں کو حقیقت بتا دی یہ بات میں آپ لوگوں کو پہلے ہی بتا رہی تھی اگر میں صحیح ہوتی تو اتنی میری حالت خراب تھی جس کے جیسے میں ویڈیو نہیں بنا سکی لوگوں کو تو موقع مل جاتے ہیں نا باتیں بنانے کا کہ انہوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا تو آج یہ بھی جو آپ لوگوں نے مکمل دیکھنے تاکہ آپ لوگوں کو ہر سوال کا جواب مل سکے تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو ایشو چل رہا ہے نا کہ جوید نے مجھ سے شادی کر لی ہے تو یہ بات حقیقت ہے کہ ہم نے شادی کر لی نکاح ہم نے کر لی ہے تو جو بات لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بھاگ کی شادی کیا یا ان کے والدین رازم نہیں ہیں تو یہ بات غلط ہے میرے ماں باپ اور جوید کی ماں باپ دونوں ہماری خوشی سے انہوں نے ہمارے شادی کی ہے اور دوسری بات یہ کہ لوگ کل حسین میں جو ویڈیو بنائی ہیں جو لوگ ہمیں بے غیرت کہہ رہے ان کا نکاح ہونے سے لوگ بے غیرت نہیں ہو جاتے ہم نے نکاح کیا تو ہمیں بے غیرت ہو گئے ہیں اور دوسری بات یہ کہ جب ہم نے نکاح کا فیصلہ کر لیا تھا تو میں نے ابو سے بات کی تھی تو جب میں وہاں پہ تھی آپ لوگ جانتے کہ میرے ویڈیوز آتی رہی ہیں جب سے میں نے چینل شروع کیا ہے تقریباً ہر مہینے کی پیمیٹ چینل کی سب سے بڑی شرط بھی ان لوگوں کی یہی تھی کہ اگر آپ لوگ چینل کے سارے پیسے ہمیں دیں گے تو ہم آپ لوگوں کو چینل پر کام کرنے دیں گے ورنہ نہیں کرنے دیں گے تو ان کی شرط میں مجبور ہو کر مجھے ماننی پڑی کیونکہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو روٹی دینے والا بھی کوئی نہیں تھا جس کی وجہ سے میں نے ان کی یہ شرط بھی مان لی تو میں نے ابو سے بات کی کہ میں نے چینل بنانے کیونکہ میرے بچوں کو روٹی دینے والا کوئی نہیں ہے کیونکہ جو ان کا باپ ہے ان دماغ کی طواز اس کا شروع سے ہی قراب تھا اس سے تو اس بات کا بھی پتہ نہیں ہے کہ میرے بچے ہیں جنہیں وہ بھوکے ہیں کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں یہ سب ذمہ داری مجھ پر تھی اور میرے سسران والے جو آج مجھ پر باتیں کر رہے ہیں میرے تقریباً دو سال پہلے کی بات ہے میرا مجھ پر بھی چھوٹا سا تھا اس کی پیدائش کے بعد وہ بھوکا فزار بیمار رہنے لگا اس کی دوائی کے لیے میرے پاس دس روپے نہیں تھے بزار میں جا کے راستے میں میں نے ایک بکرہ چلانے والا زبراہ ان سے روزار آتا وہاں سے میں نے اس سے پیسہ ادھالی کہ میں نے بہر بیٹی کی طرف بہت بہت زیادہ پار یہاں نے کہاں نے کہاں نے کہاں نے ساتھ لیتا بھی نہیں دے پیدر اٹھا کے اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر گئی وہاں سے جب میں دوائی راپس لے کر رہے ہیں ان کا کہنا پتہ یہ تھا کہ ہم نے شادی کر لیے آپ کا شور آپ کو دیکھیں نہ دیکھیں بچوں کو دیکھیں نہ دیکھیں آپ کے بچے مرے جیئے کوئی اپنی اولاد کی بارے میں ایسی باتیں سن سکتا ہے میں نے وہاں سے دوائی لی اپنے بیٹے کو لے کر اپنی امی کی گھر چلی گئی ہار آئے دن ان کا یہی کام ہوتا تھا مجھے مارنا اپنے بیٹے کو یہ سکھا پڑھا کے کہ یہ صحیح نہیں ہے تو آپ لوگ خود بتائیں کہ پندرہ ساتھ مجھے تقریبا ہو گئے وہاں رہتے ہوئے ایک ایک دن میں نے عذیت میں گزارا ہے دوسروں کی باتیں سن کر بھو مجھے مارتا تھا نشی کی گولہ کھا کے وہ تو سو جاتا تھا اسے کیا بتا کہ بچوں کو کہاں سے کھلانا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا اور اس کے ساتھ میری ساس ہو گئی اور میرے مام ہو گئے ان کا بھی ہی کہنا تھا یہ ہمیں پیسے دیتی رہے گی تو اس گھر میں اسے روٹی ملے گی وانا نہیں ملے گی تو اب جب سونیا کا چینل میں نے بنایا تو وہ بھی میں نے اس کے لیے بنایا کہ میرے جو بچے ان کے لیے خرچہ میرے پاس کم پڑتا تھا تاکہ وہ اپنے والدین کا کچھ ساتھ دے اور میں اپنے بچوں کے لیے کچھ کار سکتا ہوں حالانکہ میرے بچے ابھی چھوٹے آگے انہوں نے بڑے ہونا ہے ان کے لیے میں نے کچھ کرنا تو تھا لیکن انہوں نے اس بات کو نہیں سمجھا سونیا کا چینل میں نے بنایا ہر بھی کہتا ہے کہ ہر کسی کی اپنی محنت ہوتی ہے مانتی ہوں کہ ہر کسی کی اپنی محنت ہوتی ہے لیکن سونیا کو یہاں تک میں لائے ہوں یہ میں بھی جانتا ہوں آپ لوگ بھی جانتے ہیں ہر ویڈیو کی اس کے ساتھ میں نے ساتھ کھر کے بنائی ہے تو جب سونیا کی ویڈیو اچھے چلنے لگی اس نے مجھے پیچھے ہدا دیا ابھی میں نے ہی ساتھ کھڑ کے بنایا ہے تو اب جب بچوں کی بات آ جاتی ہے تو میں بیمار رہی اسی وجہ میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ جب میں بیمار کرتی تھی تو ان میں سے ایک بندہ بھی مجھ سے آ کر یہ نہیں کچھتا تھا کہ میں ٹھیک ہوں مر رہی ہوں جی رہی ہوں دوائی لے نہیں نہیں ام بھی ابو کو کال کرتی تھی یا بھائی آتے تھے وہ میری دوائی لینے کے لیے چاہتے تھے تو یہ کہاں کا اصول ہے کوئی لڑکی آپ لوگ بتائیں کہ دس منٹ اس گھر میں اگر گزارہ کر کے آ جائے تو میں بھی کہوں گی کہ اس لڑکی کی ہمت ہے یہ تو میری ہمت ہے یہ پندرہ سال میں نے وہاں پہ گزارے شام کو کھانا جب میں بناتی تھی تو انہوں نے ان کا یہ کام ہوتا تھا سارا کھانا اٹھا کے وہ اپنے لیے صبح کے لیے اور اس وقت کے لیے نکال کے رکھ دیتے تھے بچتا تھا تو میں کھاتی تھی نہیں تو ایسا بھوکی سوتی تھی یہ بات اس وقت میں نے نہیں کی صرف اس لیے کہ میں نے اپنی ماں باپ کی عزت کو دیکھا کہ انہوں نے مجھ پر یقین رکھے کہ میں چھوٹے 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 بچے ہیں لیکن اب تو بات حد سے زیادہ گزر چکی ہے کئی حد سے زیادہ تو انہوں نے اب جب مجھ پر الزام لگانے شروع کر دیئے میرا کسی سے بات کرنا ان کو پسند نہیں تھا میرے سرگے بہنوں یہ آ جاتے میں مجھ سے بات کرتی تو سونے اور وسیم لگ جاتے کہ یہ تو اس سے بات کر رہی ہے اور مجھ پر الزام لگاتے اور کہتے کہ جا کے اسے تھپڑ مارا اور کہو کہ آج کے بعد اس سے بات نہ کرے تو ایسے کون کرتا ہے کیا میرا کردار میں کوئی ایسی بات آپ لوگ کو کبھی بھی نظر آئی دو سال سے میں اس یوٹیوب پر کام کر رہی ہوں آپ لوگ مجھے اچھی طرح سے جانتے ہیں میرا ایسا میں ایسی لگت کبھی ہوں ہی نہیں نہ میں نے خود پر کبھی فخر کیا ہے اپنی زندگی میں جتنی بھی ابھی میں نے محنت کی سب ان کے پاس ہے زمین ہو گئی اور سب سے بڑی بات میری زمین پر ان کے پاس تب ہی وہ مجھے روکی دیتے تھے اور اس کے علاوہ میرے بچے مزمل کے لئے دودھ نہیں تھا اب میرے باپ نے اپنی بھینس جو ان کی بھینس تھی انہوں نے وہ مجھے دی کہ اپنے بچے کو دودھ بھی رہا وہ دودھ تک وہ مجھے لے کر نہیں دیتے تھے آج وہ اعزام لگا رہا ہے مجھ پر کہ نکاح کر لیا ہے یہ کر لیا ہے تو سب سے بڑی بات جب میں نے ان سے تنگ ہو کر میں نے ان سے کہا کہ ابو سے جا کے بات کی کہ ابو میرا گزارہ وہاں پر نہیں ہے وہ مجھے ایک میٹ نہیں جینے دیتا اس کی بچہ یہ ہے کہ وہ دین کو بھی مجھے مارتا تھا جب سے سونے کا نکاح ہوئے پہلے انہوں نے زیادہ ایشو نہیں تھا جو کچھ سمیں گزاری تھی بچوں کی وجہ سے تو ہی بات سوچ کر کہ میرے چھوٹے سوٹے بچے ہیں میں بچوں کو لے کر کہاں جاؤں کیونکہ آپ لوگ جاتے ہیں آج کل بچوں کے ماں باپ کے علاوہ کوئی نہیں دیکھتا ہے ٹھیک ہے نا تو انہوں بچوں کی وجہ سے میں چھپ تھی تو جب سے سونے کا نکاح ہوئے سونے نے اتنی اڑھنی سیدھی مجھ میں باتیں کیے نا دن رات اس نے میرا جینہ حرام کر دیا کبھی ایک منٹ کا سکون اس نے مجھے نہیں لینے دیا کسی سے بات کرنا کس کے گھر جانا میرا ان کو پسند نہیں تھا اسی بات کی وجہ سے رات کو جب انہوں اس کے بھائی نے ان کے کہنے پہ آکے مجھے میرے میں کلائیں ہو جائے نا بلکل لال ہو گی موں میں حسوس گیا تب جا کہ میں نے ابو سے بات کی میں نے ابو سے کہا ہے کہ ابو آپ لوگ مجھے مارنا چاہتے ہیں نا تم یہی پہ مجھے مار دیں میں نے واپس گھر میں ہی جانا میری آج پہلی اور آخری بات یہ ہی ہے جب میں نے یہ بات کی نا یہ بات نہیں کہ میں نے ویڈیو جو بھی میں نہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے میری بات مال لی تو اپ نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ ادھر بیٹھیں کے دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے تو میں نے بھائی سے بات کی بھائی کہ میں اپنے بچوں کو ادھر بھی خود کھلا رہی تھی ادھر بھی مقام کر کھلا لوں گی مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے جب میں نے ان کے بیٹے کو آپ لوگ نے ہر ویڈیو دیکھیا اپنی ہر چیز سے بڑھ کر ان کے بیٹے کیا علاج کروایا لوگوں سے سپورٹ مانگی تاکہ اس کا علاج ہو سکے میرے بچوں کا دھر بڑھ سکے لیکن انہوں نے اس بات کو سمجھا ہی نہیں الٹا بھوچ پر عزام لگاتے رہے کہ اس کی ذمہ دار بھی میں اس کو پاگل میں نے کیا ہے آپ لوگ یہ سجنہ شادی سے پہلے وہ پاگل تھا اس کا عزام پھر مجھ پر کیسے لگ سکتا ہے اور اس کے بعد جب میں نے بھائی سے بات کی تو بھائی نے میری بات کو سمجھا میری بھابی نے سمجھا ابو نے سمجھا انہوں نے کہا ہے ٹھیکے آپ بیٹھیں آپ کا گزار اب ہے ہی ہم آپ کو واپس نہیں بیٹھیں انہوں نے بچے مجھ سے اسی وقتی شیل لیئے تھے تو میں نے ابو سے کہا ہے کہ آپ تنسیح کا کیس کریں میں نے زندگی میں واپس نہیں جانا یہ میرا آخری پیسہ ہے بچوں کے ساتھ میں یہی پہ رہوں گی اور اگر آپ لوگوں کو زیادت ہیں گی آپ مجھے اپنا علیدہ کمرہ بنا کے دیں میں یوٹیوب پہ کام کروں گی کیونکہ یہ میری مجبوری ہے تو میں اپنے بچوں کو خود کھلا ہوں گی اس کے علاوہ ایک بات سب سے بڑی بات ہو میرے سماوے کو آپ لوگ جانتے ہیں کہ ماشاء اللہ کتنی بڑی ہے اس کا دیماغ انہوں نے خراب کر دیا اس کی حالت بھی بالکل اس کے باپ جیسے ہونے لگی تھی اس پر ڈھڑا گیا ان کے سامنے مجھے مارتے تھے پوری پوری رات میرے بچے مجھے دیکھ کے روتے تھے آج مجھے اتنا رونا آ رہا ہے میرے چھوٹے چھوٹے بچے میں چھوٹا سا مجھر مل ہے اس کے بغیر میں میں آج کیسے رہ رہی ہوں آپ خود سوچ کریں لوگ کیسے بات ہی کر دیتے ہیں کہ اپنے بچوں کو چھوڑ کر آگئے کوئی خوشی سے بچوں کو چھوڑ کر نہیں آتا ہے یہ بھی میں کہہ رہا ہوں کہ میں اپنے بچے باپس کروں گی اور اس کی وجہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاتی ہے کہ بچے چھوڑ کر کیوں آئے میں خود چھوڑ کر نہیں ہے انہوں نے مجھ سے چھینے ہیں کیونکہ میں نے جب تنسیر کی بات کی دیا تو تنسیر کا کیس ہو چکا تھا تو جب میں اپنی اپنی اپو کے گھر آکے بیٹھیں ایک دیر دو مہینے میں وہ یہاں پہ بیٹھیں ٹھیک ہے نا آخری مینہ جب چاہ رہا تھا انہوں نے قتل کی دھمکیا دی کہ ہم آپ کے بچوں کو یہ کر دیں کہ وہ کر دیں کہ میرے باپ کو انہوں نے جینا حرام کر دیا اس کا کہ اگر آپ نے آج اس کو واپس نہیں بھیجا تو ہم سب کچھ ختم کر دیں گے اور یہ امید بھی ہے مجھے ان سے کہ وہ ایسے کر سکتے ہیں وہ اتنے لاشدین ہوگے نا کہ ان کو صرف پیسے کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا ٹھیک ہے نا تو میں نے ابو کو اس بات کا پتا تھا کہ تنسیر چل رہی ہے عدد چل رہی ہے اب اس کا وہاں جانا صحیح نہیں ہے انہوں نے اتنا مجبور کر کے مجھے بچوں کے باستے دیکھے کہ آج میں بچوں کے ساتھ یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں صرف بچوں کی وجہ سے میں وہاں پہ گئے کہ میں بچوں کو واپس لے کر آوں گی وہاں جب گئی نا تو انہوں نے اتنی پابندی مجھے لگائی کہ مجھے ماں باپ پر گھر واپس نہیں آنے دیا تو جب میرے حادثے بعد باہر ہوگی اور عدد میرے دن لوگ کہنے نا کہ ایک مینہ وہاں کر لیے اور دوبارہ سے شادی کر لیے تو عدد کے دن میں نے پورے کیا ہے جو انہوں نے میرے ساتھ ضد کیا نا وہ میں برداشت کرتی گئی صرف اس لیے کہ میں بچوں کو نہیں چھوڑ سکتی تھی تو عدد کے دن میں پورے ہونے کے بعد جب میں ابو سے کہا کہ میرے عدد کے دن پورے ہو گئے ہیں اسی ٹیم جوید نے ابو سے بات کی کہ میں نے یہ ماں پہ مجھے ضد کرے کہ شادی کرو تو ابو سے اس نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ ہر طرح کی ذمہ داری لینا میرا کام ہے کیونکہ جوید دو سال وہاں پر ہمارے گا جاتا رہا ہے اس کو میرے ہر حالات کا پتہ تھا تو اس نے ابو سے بات کی تو ابو مانگے کہ ہماری بیٹی اب اتنی عمر تو نہیں ہے چھوٹ چھوٹے بچوں کا کیلہ تو نہیں رکھ سکتی نا تو انہوں نے ان کی بات مان کر جو ہے نا ان کی بات مانی اور کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ اس کی شادی کر دیں حالانکہ جوید کو لنکیوں کی کمی نہیں تھی اس تو کی ٹھیک ہے نا ماشاءاللہ سے وہ پڑے لکھی ہیں اور جو باتیں آج اس کے خلاف ہو رہی ہیں نا اس جیسے انسان تو کوئی ہے ہی نہیں میں یہ بھی بات آ دوں آپ لوگ آپ لوگ اس کی ویڈیو بھی دیکھتے رہے ہیں جو انسان اتنا زیادہ احساس کرنے والا ہو وہ میرے بچے ہیں نا اس کے بچے تو نہیں ہیں نا تو اس نے میرے بچوں کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کی ہے کہ کئی اور شادی کرنے کی بجائے اگر میں اس کا ساتھ دوں نا اس کی پوری فیملی بہت زیادہ اچھے اس نے اس بات کو دیکھتے ہوئے میرا ساتھ دیا مجھ سے شادی کی مجھ سے نکاح کیا ہے تو الحمدلہ سے ہمارا نکاح ہو چکا ہے اور پوری ہماری فیملی جوید کی فیملی ہماری فیملی خوش ہے اس بات سے انہوں نے خود ہمارا نکاح کروایا ہے اور نکاح کرنے کے بعد جب انہوں نے دھمکیاں دیا پوری رات میرے فیملی والے اور جوید کی فیملی والے نہیں سوئے انہوں نے یہ ہی کہا کہ ہم آپ کو قتل کر دیں گے کہ آپ کی بہن جوید کو ہی دھمکی تھی کہ آپ کی بہن کے ساتھ یہ کریں گے وہ کریں گے یہ بات دیکھ کر مجھے ہیں میرے ابو اور اس کے ابو کافزہ سمجھدار ہیں انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ فیلحال کے لیے آپ کو یہاں رہنا صحیح نہیں ہے تو جیسے ہمارا نکاح ہوئے میں ابو سے پیدا لیا کہ مجھے میرے بچے چاہیے میں ان کے بغین نہیں رہ سکتی تو اسی وجہ سے آج دس دن سے میں ہسپیٹل میں رہی ہوں مجھے ایک پل کا سکن ہے اب خود سوچیں چھوٹے چھوٹے بچے جز جن کو میں نے اپنے محلت پورا دن بکلہ چلاتی تھی پورا دن جنار کپاس کی چنائی کرتی تھی دو سو کما کے آتی تھی بچوں کو پالا ہے جن کو اس وقت میرے بچوں کا احساس نہیں تا آج ان کو میرے بچوں کا احساس کیسے ہو سکتا ہے تو یہی بات جب میں نے ابو کو کینا تو ابو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے ابو نے یہی کہا کہ آپ لوگ ہم پر اعتماد کریں آپ لوگ ابھی بھی حال کے لئے یہاں سے جائیں اور اس کے بعد کیس ان پر ہو چکا ہے یہ نہ سمجھے کہ کیس نہیں ہوا جب ہمارا نکاح ہوا تب ہی ہم نے ان پر کیس ہی کر دیا تھا کہ ہمارے بچے ہم نے واپس چاہیئے لیکن ابھی مزید کریں اگر انہوں نے بچے نہیں دیئے تو مجبورا ہمیں جو کیس ہوا پڑے نا اسی کیس ہوا ہمیں اپنے بچے واپس لینے پڑیں گے اس وقت ہم گھر نہیں نہیں ہیں ہم آپ لوگ سے کوئی بات ضرق نہیں بڑیں گے اس کی وجہ یہ کہ آج لوگ یہ کہیں کہ ہم بھاگیں ہمیں کیا حصول آتے ہیں ہمیں بھاگ کے شادی کرنے کی جب ہمارے بچے شادی سے خوش ہیں اپنے خوش سے انہوں نے ہمارا شادی کی ہے تو ہم بھاگ کے شادی کیوں کرتے ہیں تو آج میں یہاں پر اس مجبوری کی تحت ہوں کہ میرے بچے میرے پاس نہیں تو یہ سبھی ان کی وجہ سے ہے مجھ سے میرے بچے چین کا وہ کیسے رہ سکتے ہیں تو اب ہم یہاں بیٹھ لینا تو ہو سکتا تھا میں زیادہ بھی ویڈیو نہ بناتی کیونکہ میری حالت ایسا تھی بھی نہیں کہ میں ویڈیو بناوں بچوں کے بغیرے میں سے کچھ نظر ہی نہیں آتا ہے صرف اپنے ماں باپ کی عذر کے لئے آج میں نے یہ ویڈیو بنے کیونکہ لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ ابنوں نے بھاگ کے شادی کی ہے تو میرے ماں باپ کو اس بات کی خوشی ہے کہ ہم نے اچھا فیصلہ کیا کیونکہ جو میری زندگی وہاں پر گزر رہی تھی اس بات سے وہ اچھی طرح واقع تھے ٹھیک ہے نا تو میرے ماں باپ میرے بارے میں اب لوگ سو سو باتیں کریں یہی وسیم اور سونیا جو آج باتیں کر رہے نا انہوں نے بھی تو نکاح کیا ہے نکاح کرنا کوئی گناہ نہیں ہے اپنی خوشی سے ہم نے نکاح کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جانکے ہم اپنے بچے واپس لیں گے اپنی زندگی گزاریں گے اور رہی بات جاوید کی جو انہوں نے باتیں کی ہے نا کہ جاوید کے پاس چینل تھا اس کی قسم میں کھاتی کہ جب انہوں نے ویڈیو ڈلیٹ کی نا صرف جاوید کو یہ کہہ کر دی کہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کرتے کیا ہیں تو یہ اس نے اللہ کا نام لیا نا تو اللہ کا نام لے کر کسی کو جھوپ نہیں بولا چاہیے ٹھیک ہے نا انہوں نے یہ نکاح صرف اس لئے ڈلیٹ کی تاکہ ہم پر اضرام لگا سکے کہ جاوید نے چینل ڈلیٹ کر کے سابر کو لے گیا ہے ٹھیک ہے نا تو اب ہم جو ہے نا گھر سے باہر ہیں مجبوری ہماری یہ ہی ہے کہ ہم وہاں پر نہیں ہے نہیں تو ہم اپنے والدین کے ساتھ آپ لوگوں کو ویڈیو بنا کے دکھاتے ہیں انشاءاللہ ضرور رہیں گی ویڈیو بس کچھ دن کی بات ہے ہم جہاں پر اب پہنچ چکے نا تو وہاں سے ابھی ہمارا جانا بہت زیادہ مشکل ہے کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم جہاں پر اس وقت دبائی میں ہیں دبائی سے ہمارا باپس جانا کچھ دن لگ جائیں گے لیکن یہ بات کنفرم ہے کہ ہمارے گھر والے اور انشاءاللہ شاہر کو ویڈیو بھی آپ لوگ دیکھیں گے جاوید کی گھر والوں کی تو وہ بھی ویڈیو بنائے گے اور آپ لوگوں کو بتائیں کہ اس بات سے وہ خوش ہے تو چینل کی بات ایک بار پھر سے میں آپ لوگوں کو کرنا چاہوں گی کہ جاوید اور مجھ پر جو آج باتیں ہونے ہیں ہماری غلطی صرف یہ ہی ہے صرف میرا چینل تھا پہلے کسی کا چینل نہیں تھا اور اس کو پرموٹ کیا جاوید نے ٹھیک ہے نا پورا ہمارا سادیا میں چار لاکھ روپے جو ختم ہو چکے تھے اس نے واپس لاکھ کر دیا جب ان کے پاس کھانے کیلئے روٹی بھی نہیں تھی تو اس وقت تو جاوید صاحب کو بہت زیادہ اچھا لگتا تھا کسی کا چینل نہیں تھا سب یہ چینل میرے چینل کی وجہ سے بنایا ہے ٹھیک ہے نا میں نے بنا کے دیئے ان کی سپورٹ جاوید نے کیا رات کو دو بجے کا ٹائم ہوتا تھا آج ہمارے چینل کے ساتھ یہ ہو گئے اس وقت تو جاوید بھوز جا داتا تھا اب جب ان کی چینل بن گئے ہیں اپنے چینل اپنے کوٹھا بنوانے کے لیے انہوں نے جاوید کا نظام لگا دیا اگر جاوید کے پاس چینل تھا تو وہ ویڈو پہلے بھی تلیت کر سکتا تھا وسیم نے بھی اور ہمارے پر الٹے الٹے اجام لگا ہے لوگوں کے سامنے یہ باتیں کی ہیں صرف یہ حقیقت بتانے کیلئے میں نے آج ویڈو بنایا ہے نہیں تو میں کبھی بھی یہ ویڈو نہ بناتی تو آپ لوگوں کو میں نے آج حقیقت صاحب بتا دی ہے ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو الٹا لگے سیدھا لگے وہ میں نہیں جاتی لیکن جو بات میں نے آج کیا وہ سب سچ ہے یہ کچھ دنوں میں جب ہم گھر جائیں گے تب آپ لوگوں کے سامنے بھی جب ہمارے گھر والے ہمارے ساتھ ویڈو بنائیں گے ٹھیک ہے نا تو باقی لی بات جوید کی تو اس جیسا انسان اس دنیا میں کوئی ہے بھی نہیں جس میں میرے بچوں اور میرا خیال کیا نا جس انسان کے دل میں احساس اور جذبات ہونا وہ انسان سب سے اچھا ہے ٹھیک ہے نا یہ انہیں کی لالا چنگیا کہ جن کو سگے باق کو اپنے بچوں کا خیال نہیں ہے تو ان کے دادہ دادی کو میرے بچوں کو سامنے کر دیتے ہیں ویڈو کے کہ ان کے کھانے کے لئے روٹ کیا میں اندھی ہوں اپنے بچوں کو کھانے کے لئے نہیں بنا سکتی انہوں نے جب مجھے بچے دیئے نہیں ہے تو انہوں کا خیال کیسے رکھوں اتنا اللہم دلاللہ سے میں میند کر رہی ہوں کہ اپنے بچوں کو آرام سے کھلا سکتی ہوں ان کی پڑھائی کی ان کی دیکھ بات کر سکتی ہوں ٹھیک ہے نا اور دوسری بات جوید نے جب مجھ سے نکاح کے میرے گھر والوں سے وعدہ کی ہے کہ میرے بچوں کی ذمہ داری ہر طرح کی ذمہ داری وہ اٹھانے کے لئے تیارے پوری فیملی کی خوش ہے اس بات سے تو بس آج یہ باتیں کلیئر کرنا ضروری تھی تو ایک بات اور بھی میں کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ یہ ویڈو میں پہلے بنا چکی ہوں تو پہلے بھی آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں اگر میری حالت صحیح ہوتی تو یہ لوگ یہ سمجھتے کہ میں ڈر کے بیٹھ جاؤں گی تو ایسا کوئی بات ہی ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا ہم آگے بھی ساتھ میں کام کریں گے اور الحمدللہ سے جو ہم نے فیصلہ کیا ہمارے گھر والوں نے فیصلہ کیا ہم بہت زیادہ خوش ہے اس بات سے ٹھیک ہے نا اور میرے بچوں کو جو یہ آگے لے کر آتے ہیں ویڈو کے آپ کو خود دیکھتے ہیں کہ میں بچوں کو ویڈو میں زیادہ نہیں لاتی تھی کیونکہ ان کی تعلیم پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے یہ بات مجھے گوانا نہیں ہے جب تک بچے ان کے پاس ہیں وہ سن رہے ہوں گے یہ میری ویڈو ضرور دیکھیں گے اور میرے گھر والے بی بھی دیکھ رہے ہیں اگر انہوں نے دوبارہ میرے بچوں کو ویڈو میں لائے تو یہ بات اچھی نہیں ہو کیونکہ میں نے ویڈو جو پیچھے رہے تھے اس میں سارا کامٹوں کو بچی سے کروا رہے تھے وہ بچی ہے بہت زیادہ ڈر کیا ہے اسے میں جانتی ہوں کیونکہ اس کی یہ حالتوں کو خود لوگوں نے کیا ہے انہوں نے ڈرار رہا کے میری وجہ سے مجھے درماردہ دھمکاتے تھے جس کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہوئی ہے تو جب میں نے ان کی ویڈو دیکھیں جب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اب ان بچوں کو پہن پالے گا میں اندھی نہیں ہوں اپنے بچوں کو خود اٹھا ہوں گی آج کے بعد میرے بچوں کو ویڈو میں نہ لائیں وہ یہ ویڈو دیکھ رہے ہیں دوسری بار جو لوگ غلط غلط ویڈو دال رہے ہیں ہماری شادی کے خلاف کہ بھاگ کی شادی کی ہے تو یہ ثبوت بھی آپ لوگوں کو انشاءاللہ ہمارے گھر جانے کے بعد جلدی مل جائے گا باقی ہمیں کوئی گلہ سمجھے اچھا سمجھے ہم نے اپنا کام کرنا ہے یہ چینل میں نے بچوں کے لئے شروع کیا تھا اور الحمدللہ سے بہت زیادہ اچھا چل رہا ہے اور جوید میرے ساتھ ہے آجی بھی ہم اس چینل پر کام کریں گے اس چینل کو جو بھی کام آئے کر اپنے بچوں کے تعلیم اور ان کی تربیہ کر کر چکر ہوئی ٹھیک ہے نا باقی جوید اگر میں کام نہ بھی کرنا جوید نے مجھے اجیب کہا ہے کہ آپ اس چینل پر کام نہ کرو میں خود کمال ہوں گا خود خلاف ہوں گا بچوں کی ذمہتار بھی اٹھا لوں گا تو الحمدللہ سے ہم بہت زیادہ خوشے ہیں اور انشاءاللہ ہر نئی ویڈیو آپ لوگوں سے شیئر کریں گے اور جو لوگ ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں نا تو وہ یہ نہ سمجھے کہ آگے سے وہ بات کریں گے ہم چھپ کر کے بیٹھ رہیں گے ہر بات کو ان کا جواب ملے گا جو بات دو تین دن سے ہم نہیں کر سکے اس کی مجھگوری میرے ہوسپٹر کے رہنے کی تھی جو کہ جوید اکیلے بات نہیں کر سکتا تھا جوید کی ویڈیو میں بھی آپ لوگ جا کے دیکھ سکتے ہیں تو وہاں بھی آپ لوگوں کو میری اور اس کی شادی کی ہر بات کا پتہ چل جائے گا بس یہ ہی باتیں آج میں نے آپ لوگوں سے کلیر کرنی تھی الحمدللہ سے ہم بہت زیادہ خوش ہیں اور آپ سب بہن بھائیوں کا ساتھ ہمیں آگے بھی چاہیے کیونکہ آج تک میں نے جو بھی بات کی آپ لوگوں سے شیئر کی ہے آپ ہماری فیملی کی طرح ہوں تو بس آپ لوگوں کی دعائیں کی ہمیں بہت زیادہ ضرورات ہیں کیونکہ اس وقت میری حالت بہت زیادہ خراب ہے ابھی بھی مجھے بخار ہے میں بچوں کے لئے تڑپ رہی ہوں مجھ سے میرے بچے چھنکے وہ کبھی خوش نہیں رہ سکیں کہ میں اپنے بچے واپس لے کر ہی رہو گی انشاءاللہ آپ لوگوں کی دعاوں سے تو آپ لوگوں کو جہاں رہے خوش رہے اللہ تعالی آپ لوگوں کو بھی ہمیشہ جہاں سیاہ دے تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے تب پہ اجازت دیجئے اللہ حافظ